آپ سب کے اندر ویرازمان پرمپتہ کو میرا پرنام آپ لوگ سادھ نہ کرتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مجھے بیس ورس ہو گئے سادھ نہ کرتے ہوئے مجھے تیس ورس ہو گئے کوئی دس ورس سے لگا ہوا ہے کوئی کسی کا نام لیے ہوئے ہے کہ مجھے تو دھیان کی پدتی کا ہی نہیں پتا کیسے دھیان کریں کس کا دھیان کریں انیکوں سادھک جو اندھیرے کے اندر بھاگ رہے ہیں نہ منزل کا پتا نہ راستے کا پتا نہ کچھ احساس ہوتا ہے نہ چڑھائی کا پتا انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس جنم میں کلیان ہوگا کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا یا ہم کے اندھیرے کے اندر تیر چلا رہے ہیں دھیان لگانے کو کہ بس کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ بھی نام دے دیتے ہیں کچھ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں وہ ان کے نام دے دیتے ہیں کہ آپ ان کو یاد کرنا کلیان ہو جائے گا کلیان سبد بڑا سرل ہے اور بڑا من کے انوروپ ہے یہ سبد سنتے ہی من کو اچھا لگتا ہے کہ ارے انہوں نے بول دیا اب تو کلیان ہو ہی جائے گا انہیں یہ نہیں پتا کہ آتمگیان دور کا راستہ ہے برمگیان دور کا راستہ ہے پرماتمہ پرابتی دور کا راستہ ہے وہاں تک پہنچنا دور کا راستہ ہے انہیں یہی معلوم نہیں کہ ستے کا جو مارک بولتے ہیں کہ ستے کے مارک کے اوپر چلو وہ مارک ہی نہیں چھوڑ پاتے وہ لوگ مارک اور منزل ایک ہی مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سادنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مارک اور راستہ کبھی ایک نہیں ہوتے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ منزل الگ ہوگی راستہ الگ ہوگا کچھ لوگ راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے کہ نہیں یہ نہیں چھوڑیں گے ہم اگر راستہ قدموں کے دوارہ پیچھے نہیں چھوڑوگے تو قدم آگے کیسے بڑھیں گے اور قدم آگے نہیں بڑھیں گے تو منزل کی دوری کم کیسے ہوگی مارک کوئی بھی منزل نہیں ہو سکتا مارک آپ کی یاترہ میں سہائک ہو سکتا ہے آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے شرل مارک جو آپ کے لیے اچت ہو سکتا ہے وہاں یہ ہو سکتا آپ جلدی پہنچ جاؤ آپ کو کٹھنائی نہ ہو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی پرکار کی سمشیائیں نہ آئیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راستے کے اوپر بیٹھ کر کے بول دو میں منزل پر پہنچ گیا ہوں وہ جیو پھر سنسار کے اندر آئے گا کوئی نہ کوئی شریر دھارن کرے گا پھر گھومتا رہے گا اور پھر وہی چکر شروع ہو جائے گا تو یہ دھیان دھیان نہیں لگتا دھیان نہیں لگتا بہت ورس شادنہ کی بیٹھے بھی چار چار گھنٹے لگا دیئے کچھ لوگوں کی تو بیٹھے کتنی مجبوط ہو گئی سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے لگا دیئے من پکڑ میں نہیں آیا شوانس پکڑ میں نہیں آیا روپ پکڑ میں نہیں آیا دھیان ایک آگر نہیں ہو پایا کچھ بھی چیزیں مل گیا میرے اوپر بھگوطی کی کرپا ہو گئی بس خوش ہو گئے کلیان نہیں ہوگا کلیان کا مارک دوسرا ہے وہ منجل تک لے کر کے جاتا ہے جو آپ سوے خوز کر سکتے ہو کوئی دوسرا چولہ جتنے بھی سنسار کے اندر ہیں پر کرتی کے جو آج خوز رہے ہیں جو پہلے تھے جو یونیاں پہلے تھی آج بھی ہیں 84 لاکھ یونیاں ہمارے ریشی مونی گھڑنا کر کے بتاتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کس نے گنتی کی ہے ہمارے ریشی مونیوں نے کی ہے ایک کے ایک چیز کی گنتی کی ہے جب آپ کے سریر کے اندر ناڑی تنتر کی گنتی کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر صورتی نرتی کا پتا لگا سکتے ہیں جب ہزاروں لاکھوں ورث پہلے وہ خوز کر کے ایک ایک چیز لکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنی اقسمتہ تھی وہ باتیں کر سکتے تھے جس پرکار سے آج بھی لوگ پکسیوں سے باتیں کر سکتے ہیں پسوں کی بھاسہ جانتے ہیں بتا دیتے ہیں کیا بول رہا ہے کیا پریشانی ہے کہاں کیا چل رہا ہے اسی پرکار سے ہمارے ریشی منی دیو کی بھاسہ جانتے تھے ان سے کونٹیکٹ کرنا جانتے تھے ان سے بات کرنا جانتے تھے ان سے ملنا جانتے تھے ان سے سمپرک ساد کر کے اور پورے برمانڈ کا گیان جان لیتے تھے اور انچائی تک اگاغر کر کے من کو ثبوت صحیت پیش کرتے تھے وہ ریشی منی انہوں نے خوض کی انہوں نے یہ سادھنا کی بھی خوض کی کہ کیسے منوشے کو آتم گیان پرابت ہو سکے منوشے کس پرکار اس برم تک جا سکے جیو کیسے جاگتا ہے کیسے جگایا جائے اس سنسار کے اندر اتنے پرکار کا موہ ہے اتنے پرکار کی مایہ ہے اتنے پرکار کا سنسار میں بھرمیت کرنے والا سامان ہے پھر کیسے سب وستوں سے سب چیزوں سے سب بھوگ وستوں سے بچا کر کے جیو کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے اس پرمپتہ تک پہنچایا جائے انوئے کو ودیاں کھوز کی انے کو پریاس کیے شروع سے لے کر کے آج تک سب دھرموں کے اندر سب مذہبوں کے اندر سب پرکار سے جس نے جتنی سادنا کی انہوں نے اپنی اپنا انبھو بتایا اپنے اپنے پریاس بتائے اپنے اپنے راستے بتائے اپنی اپنی طرف سے جو ودیاں استعمال کری انہوں نے اپنے ششوں کو سکھایا اور بول گئے کہ یہ نام کو بڑا گفت رکھنا باہر مت نکلنے دینا ان کے بہت رہشے ہوتے ہیں کہ کیوں کس لیے نہیں باہر نکلنا چاہیے نام بہت پرکار کے ہوتے ہیں تنتروں کی ساد نائے ہوتی ہیں منتر کی ساد نائے ہوتی ہیں کالے زادو کی ساد نائے ہوتی ہیں اور انے کو اگوری ساد نائے ہوتی ہیں اور انے کو انے ساد نائے ہوتی ہیں جس پرکار سے سدھیاں کی جاتی ہیں انے کو سدھیاں ہوتی ہیں ساد لیتے ہیں ایسی بھی یوگنیاں ہیں کہ کان کے اندر آپ کی باتیں بتا دیں گے آپ کو لگے گا بڑا سدھ ہے لیکن آتم گیان نہیں ہے آتم گیان وہ تتو ہے جو سوچ سمجھ سے پرے ہے جتنے بھی یہ یوگنیاں ہیں پشاچنیاں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کو بہت بڑے نظر آتے ہیں ارے پتا چل گیا بات کا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ماتر دو چار مہینے کے اندر یہ ویدیائیں پرکٹ ہونے لگتی ہیں ساد آرن سے ساد آرن ماناؤ بھی اس کو سیکھ کر کے اور ایس پرکار سے پرچار پرسار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے شریشت کوئی ہو ہی نہ لیکن آپ آتم گیان کو جب جانوگے پہچانوگے اس برم تک جاؤگے اس پرماتمہ تک پہنچوگے سویں کی کھوز کروگے آپ کو پتا چل جائے گا کون کتنے پانی کے اندر ہے کس کی کیا ستیتی ہے کون پہنچ سکتا ہے کون پہنچا سکتا ہے دربار تک خبر کون پہنچا سکتا ہے دربار تک کس کی پہنچ ہے کون سادھ نہ کرتا ہے کس کی ستیتی کتنی مضبوط ہے کس کو انبھو ہوا ہے کیسے پرابط ہوتا ہے کیا یہ چیزیں بڑی ہیں جب آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہو سمجھو تو یہ کیا ہے یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں یہ جادوکر کا کھیل ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی بھی کر دو میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے جی ہم آپ بھی اسی طرح سے سب کے کچھ نہیں ہے اگر مجھے یہی راستہ چناؤ کرنا ہوتا تو بہت سمیں ہو گیا ہوتا تب تک لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کیا چل رہا ہے کیا ہو نہ ہے کیا ہو گا میرا یہ کاریے نہیں ہے ہمارا کاریے لوگوں کو جگانے کا ہے ہمارا کاریے ایک نے کہا بھاگوت کرنے لگو میں نے کہا نہیں یہ میرا کاریے اور ادیس سے یہ نہیں ہے ہمارا کاریے اور ادیس سے آپ لوگوں کو جگانا ہے کہ ایک جیو بھی جاگ جائے اس پر ماتما تک پہنچ جائے ہمارا کاریے ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے اندر تو اتنا جنون ہے بہت لوگ اتنا پریاس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دھیان میں اتنا سمیں لگاتے ہیں اور سادنا کی بہت اچائیوں کو چھونے لگے ہیں تو کس پرکار سے جب وہ جیو نکھر کر آئیں گے اور انہیں آتم گیان کی پرابطی ہوگی وہ کھیل اس انسار کے اندر اس برماند کے چھوٹی چھوٹی صدی نام کی طاقت کو دیکھ کر ہڑ بڑانے لگتی ہیں نام کی طاقت اورجہ اتنی پربھاو سالی ہوتی ہے کہ وہ صدی دور ہٹنے لگتی ہیں نام سنتے ہی بھاگنے لگتی ہیں یہ کون سا نام جپرہ ہے کیا طاقت ہے اس کے اندر کون سا لیکن ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑی باتیں ہیں لیکن آدھیاتم کے اندر اس کا مہتو ہی نہیں ہے آدھیاتم کے اندر تو اس کو دور کے باہر کھڑا ہوا رکھا ہے ان صدی وں کو دور سے باہر کھڑا کر دو سنتوں کی شیوہ میں آتی ہم شیوہ کرے باہر جاؤ دوار سے باہر کسی اور کو ڈھنڈو یہاں نہیں چلے گی تمہاری کیونکہ کال اور مایہ آدھین رہتے ہیں سب کچھ ان کے آدھین رہتا ہے آو شکتہ نہیں ہوتی جو وچار اتھپن ہوتا ہے وہ سو بھاوک ہوتا ہے اور اپنی آپ ہی پورا ہو جاتا ہے آپ کسی بھی پرکار سے اپنے شریعت کا پریوگ اچھی طرح سے نہیں کر پاتے اور تو بہت دور کی بات ہے نئے بدھی کا پریوگ کر پاتے ہیں نئے کانوں کا پریوگ کر پاتے ہیں نئے اندریوں کا پریوگ کر پاتے ہیں اور تو اور اپنے سوانس کا بھی پریوگ آپ اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں اس کا بھی لاب آپ پورا طرح سے نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ جس کو سوانس کا پریوگ آ گیا دھیان لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا جو یہ کہتے ہیں میرا دھیان نہیں لگتا میں لگاتا ہوں اور نام سمرن نہیں ہوتا سواسوں کے ساتھ کرتا ہوں مجھے ٹائم چاہیے ساتھ نہ سیکھنے کے لیے وہ لوگ سمجھو انہوں نے سواس کے مہتو کو نہیں جانا میں بولتا ہوں سیکھو اور پریاس کرو لیکن وہ پریاس بھی نہیں کر پاتے اپنے نئے فیفڑوں کا پورا پریوگ کرتے ہیں نئے سواس سے باہر لے پاتے ہیں جب تک آپ نہ اندر لے جاؤ گے نہ باہر لے جاؤ گے یہ نہیں کہ آپ اندر سواس کو بھر کر اور پوری طرح سے ایسے اندر میں روک دو گے وہ آپ کو پریشانی کا کارن بن جائے گا سواس سوابھاوک چلتا ہو سوابھاوک زہرائی تک جانا چاہیے اندر تک جانا چاہیے نابی تک وہ سواس جانا چاہیے جب وہ سواس نابی تک جائے گا اور اندر تک چھوئے گا لمبے لمبے سواس ہوتے جائیں گے اور جب لمبے سواس ہوں گے یہ نہیں کہ باہر روک دو آپ جلدی جلدی سواس کو کھیچنے لگو چھوڑنے لگو یا کہیں بھی ستھر کر دو نہیں سب کچھ نورمل طریقے سے چلنا چاہیے سب کچھ پراکرتک طریقے سے چلنا چاہیے کی نیچورل چل رہا ہے پراکرتک چل رہا ہے لیکن اس کا پریوگ پورا ہونا چاہیے کی سو پرسنٹ اس کا اپیوگ ہو کی ایک منٹ کے اندر بائیس سوانس تک چلے جائیں گے کبھی کبھی آج دورے سانس پچیس سانس تک چلے جائیں گے لیکن اگر آپ ان سوانسوں کو لمبے اور گہرے کروگے تو یہ سوانسوں کی جو پرکریہ ہے یہ دھیمی ہو جائے گی اور اندر تک جب وہ وایو جا کر کہ آپ کی نابی سے ٹکر آئے گی آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ کچھ تو ہو رہا ہے جب آپ یہ لگاتار کروگے جتنے سوانسے کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی کتنوں کے اوپر ہی اگر آپ ایک گھنٹہ کروگے تو آپ قریب 600 سوانسوں کے اوپر پکڑ کرلوگے اتنا ہو جائے گا کہ ایک گھنٹے کے اندر 600 سے 1200 سوانسوں کے اوپر اگر دھیرے دھیرے یہ بڑھے گا تو کیونکہ ایک گھنٹہ جب آپ سروات میں کروگے پورے سوانسوں کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی چھوٹ جائے گا جتنا آپ کوشش کروگے آدھ آدھ میں ہے اور سوانس کے اوپر دھیان ہوگا نام کا سمرن ہوگا یہ جب نام کا سمرن ہو جائے گا اور سوانس اندر تک جائے گا اور وہ نام اور سوانس مل کر نابی سے ٹکرائیں گے کندلی نہیں سکتی جاگنے سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کی طاقت نہیں جو آپ کو روک دے جاگنے سے کی آپ کے مارگ کو روک دے نہیں روک سکتا تو جب وہ ٹکرائے گا پہلے سانس کے اوپر پکڑ ہوگی دیرے دیرے یہ پکڑ آپ کی مضبوط ہوتی چلی جائے گی کی سانس کے اوپر آٹھ سو کے اوپر جب ایک گھنٹے کے اندر آپ کی بارہ سو کے قریب سانس کے اوپر پکڑ ہو جائے گی تو آپ سمجھنا آپ کی سازنہ پرارمب ہو چکی ہے اور آپ دیرے دیرے اپنے اوپر پکڑ بنانے لگے ہو کون کہتا ہے یہ بات کی من رکتا نہیں ہے وچار کنٹرول میں نہیں آتے جی ہماری بیٹھتے ہی انیکوں وچار چلنے لگتے ہیں بیٹھتے ہی نہیں آپ لوگ بس بیٹھ گئے اور ٹائم پاس ہو گیا کہ ارے اگھنٹہ ہو گیا الارم لگا رکھا الارم بجا نہیں بجا نہیں یہ دماغ میں چلتا رہتا ہے آج اگھنٹے آج اگھنٹے یہ چلتا رہتا ہے کیا کرنا ہے آج کیا کروں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کس سے ملنا ہے کون انتظار کر رہا ہے کس سے پیسے لینے ہے کس کو دینے ہے کون سا کاری ہے کیسے آج تو میں پانچ منٹ جلدی اٹھ جاؤں گا آج تو سمیہ تھا نہیں پھر بھی رٹنا پر جو بھاگ رہا ہے سنسار کے اندر اس کے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نہیں سادنا نہیں ہوگی انہوں نے سادنا کی نہیں کچھ لوگ بولتے ہیں میں بولتا ہوں کہ پرماتما کو رٹو بیٹھ کر کے وہ بولتے ہیں چلتے چلتے رٹھتے ہیں میں بولتا ہوں چلتے چلتے بھی نہیں رٹھتے وہ لوگ کیونکہ چلتے ہوئے بھی اگر آپ اس ویدی کا ابھیاس کریں گے یہ ابھیاس تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ اس ابھیاس کے سمیں اپنا پیٹ کھالی ہونا چاہیے اور گرب وطی اسطری نہ ہو اس پرکار کے چھوٹے چھوٹے دھیان رکھنے پڑے گے اور کوئی بھی کسی بھی پرکار کا ابھیاس ہو ابھیاس کر سکتا ہے اور جب یہ ابھیاس شروع ہوگا آپ چلتے ہوئے بھی یہ ابھیاس کریں گے لیکن سرط کی آپ کسی سے باتیں نہ کرتے ہوں کوئی شاتھ میں نہ ہو ادھر ادھر دھیان نہ ہو بھٹکاؤ نہ ہو آپ جو ہم تو بھجن لگا لیتے ہیں اور بھجن کے اوپر دھیان لگاتے ہیں ارے من تو ناچ رہا ہے بھجن کے اندر اور شریر کو زبردستی روک کر کے رکھا ہے کہ نہیں ناچ نہیں دیں گے کیا یہ دھیان ہے یہ دھیان نہیں ہے ارے بھاگتے ہیں کانا جی کا سمیہ ہو گیا اس کو کچھ کھلانا پلانا ہے آج کیا بنانا ہے بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں ارے کانا جی ابھی آ رہے ہیں کھلائیں گے آپ کو بھی آپ کا بھی سمیہ ہو گیا ہے کیا یہ دھیان ہے دھیان وہ گہرہ تتو ہے اور وہ جو آپ کی جب سمجھ میں آئے گا نا تو یہ سمجھ ہی چھوٹ جائے گی کیونکہ وہ پرپت جس کو کرنا ہے یہ آتما کا جو گیان ہے یہ آتما کا گیان کیوں بولا جاتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جس کو آتما کا گیان ہو گیا بہت سے آج ادور لوگ بول بھی دیتے ہیں جس کو آتما کا گیان ہو گیا اس کو آتم گیان ہو گیا یہ نہیں ہے یہ الگ تتو ہے آتم گیان کا عرط جس آتما نے جان لیا جس بدھی نے نہیں جان لیا جس من نے نہیں جان لیا جس چت نے نہیں جان لیا جس اہنکار نے نہیں جان لیا جس ہردے نے نہیں جان لیا جس شرت نے نہیں جان لیا جس نرتی نے نہیں جان لیا جس کنڈلینی سکتی نے نہیں جان لیا جن اندریوں نے نہیں جان لیا جس آتما نے جان لیا یعنی یہ کھیل تو الگ ہی شروع ہو گیا کیونکہ جاننا تو بدھی کا وشہ ہے اور ماننا من کا وشہ ہے یہ تو نہ بدھی کا کھیل رہا نہ من کا کھیل رہا پھر جانا کس نے اور کیسے جانا یہ آتما کا آتما جو ہے وہ پرماتما کو جان جائے یہ نہیں گھٹتی ہے نہیں بڑھتی ہے نہیں کچھ اس میں جوڑا جا سکتا ہے نہیں گھٹایا جا سکتا ہے نہیں پایا جا سکتا ہے نہیں کھویا جا سکتا ہے یہ جب آتما انوبھو کر لیتی ہے جس پرکار سے آپ کے اوپر یہ پنکھے چل رہے ہیں یہ پنکھے چلتے رہے چلتے رہے جب تک ان کے اندر لائٹ چلتی رہے گی یہ چلتے ہونا ہوتا ہے اگر کرنٹ جادہ ہوگا تو یہ جل جائیں گے کرنٹ اگر کم ہوگا یہ نہیں چلیں گے اسی پرکار سے یہ شریر چل رہا ہے کہ اس کے اندر پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے یہ آگے چل رہا ہے جس دن وہ کنیکشن کٹ ہو گیا سماپت ہو جائے گا تو آتما کو ہی انوبھو ہوگا آتما ہی جانے گی پرماتما کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا آپ آپ سوچتے ہو شریر سے جانا جائے گا آپ سوچتے ہو اندریوں سے جانا جائے گا یا میں نے یہ گیان ادھر ادھر سے کٹھا کر لیا کہ کچھ لوگیں لوگ دیکھ کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں کچھ لوگ سن کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں کچھ لوگ پڑ کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں کچھ لوگ وچنوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں کچھ لوگ وانیوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی رچنائیں کر لیتے ہیں یہ جو اکٹھا کیا ہوا سامان ہے یہ آجاتم نہیں ہے یہ چڑھائی نہیں ہے یہ وہ نہیں جو آپ کو چاہیے یہ وہ نہیں جو آپ کو موکس مارک تک لے کر کے جائے گا یہ وہ نہیں جو آپ کو پرم تک پہنچائے گا یہ وہ نہیں جو آپ کو جیون مکت کر دے گا یہ آپ کی من کی خوشحالی کے لیے ٹھیک ہے آپ کے بدھی کو خوش کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہے آپ کی چھوٹے چھوٹے وچاروں کے لیے یہ ٹھیک ہے لیکن گیان دوسرا راستہ ہے گیان یہ مارک نہیں ہے جو آپ دھیان کرتے ہو کسی بھی پرکار کا دیوی کا دیوتاوں کا پیڑ پودوں کا پرکرتی کا جیون کا شریر کا پانچ تتوں کا جتنا بھی کسی بھی روپ میں مانوں کے روپ میں دیووں کے روپ میں کسی بھی پرکار سے جتنا بھی آپ دھیان کرتے ہو کبھی در سے دھیان کو کچھ کر کے لگایا یا ٹکا دیا کبھی در بھاگا پھر اٹھا کر کے ٹکا دیا کبھی کھیچ کھیچ کر کے جو اکٹھا لاتے ہو یہ سو بھاوک دھیان نہیں ہے یہ جبردستی کر کے لائے گیا دھیان ہے سو بھاوک دھیان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ لگ جائے آپ ساکسی بن جائیں دیکھیں اس کو کیسے دھیان ہوتا ہے کیسے دھیان لگتا ہے کیسے سمرن ہوتا ہے من کہاں جا رہا ہے بدھی کہاں جا رہی ہے اہنکار کتنا ہی طرح رہا ہے ہردے میں سکون ہے یا تڑپ ہے آپ دیکھیں بیٹھ کر کے کہ کس اور لے جا رہا ہے یہ سرسکار کس اور یہ بھاوتپن ہو رہا ہے کسی کا بھی من کسی کے بھی وچار کہیں نہ کہیں بہتے ہیں چاہے گھر میں بہیں چاہے پریم میں بہیں چاہے سنسار میں بہیں چاہے ادھر ادھر چلے کسی بھی پرکار سے چلے کچھ بھی ہو کسی بھی پرکار بھومیں یہ سب کا سب کچھ بہتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ہم اس کو سمیٹھتے رہتے ہیں یہ جنگ ہو جاتی ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ بھاگتا ہے ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ دوڑتا ہے ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ پھیلتا ہے ہم روکتے ہیں نہ ویدھی کچھ سمجھاتی سواسوں کے اوپر پکڑ ہوتی نہیں اپنے اوپر کابو ہوتا نہیں ویچاروں کا تالمیل بنتا نہیں تو دھارنا جو ہوتی ہے دھیان سے پہلی شتیتی ہوتی ہے کیا دھارنا بنائی جائے کس پرکار کی دھارنا بنائیں دھیان سے پہلے یعنی اپنے من کو اپنی بودھی کو اپنے ویچاروں کو سمیٹھ کر کے کہاں ان کو اکاغر کریں کس کے اوپر اور کیسے ہو اس پریاس میں ہم دھیان کو ادھر ادھر کھیجتے رہتے ہیں دھیان کو پکڑتے رہتے ہیں یہ بڑا گہری رہسے کی باتیں ہیں جو سادھارن کوئی نہیں بولے گا آپ کے سامنے اور سادھارن بول بھی نہیں پاتے کیونکہ دھکانیں بند ہونے لگتی ہیں اگر رہسےوں کا پتہ چل جائے سادھارن جیوں کو تو پھر ان کی قدر کم ہونے لگتی ہے ان کو کون پوچھے گا تو تھوڑا جب آپ گہرائی کے ساتھ ایک ایک سبد کے ساتھ جڑوگے اور اس کو سمجھنے کا پریاس کروگے اور اس کو سمجھ کر کے اگر آپ نے ایک بار اپنے اوپر لاغو کر دیا نا اس فارمولے کو مکتے ہوئے بغیر روکے گا نہیں پھر تو جیون مکت ہی ہو جاؤگے سنسار میں رہتے ہوئے لیکن یہ سب سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جو بولتے ہو اوپر سے نکل جاتا ہے میں نے کہا میں تو سادھارن سے سبدوں کا پریوگ کرتا ہوں میرا گروہ جو مجھے راستہ دکھاتا ہے جو سنتوں نے بولا ہے جو میرا گروہ مجھے سمجھاتے ہیں میں تو اسی کا ورنن کرتا ہوں کہ جی تھوڑا سا سرل جو سمجھ آ جائے میں نے کہا سرل سمجھانے والا پوری دنیا ہے کانا جی کے بھجن گاتے رہیں گے رام جی کے چریتروں کا ورنن کرتے رہیں گے لیلاؤں کا گان ہوتا رہے گا یہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا لیکن جو سادھنا کا تتو ہے جو گہرا تتو ہے اسے کوئی نہیں بتائے گا یہ چیزیں تو سب کوئی بتانے والا مل جائے گا کہ کانا جی نے کیا کیا برج میں کہاں کہاں انہوں نے پیر رکھا کہاں اکیلے تھے کہاں رادہ جی کے ساتھ تھے کہاں رکومھانی کے ساتھ تھے کہاں گھوپیوں کے ساتھ تھے کہاں شیعوں کے ساتھ تھے کہاں سکھاؤں کے ساتھ تھے کہاں بلرام جی ملے کہاں صدامہ جی ملے کون سا سینہ پتی آیا کون ادھو تھا یہ سب چیزیں پستکوں میں مل جائیں گے اگر پستکوں میں آپ کو کچھ کمی رہ جائے تو برج کے اندر چلے جانا ایک ایک برجواسی بہت گہرائی سے سمجھائے گا آپ کو ایک ایک رہشے آپ کو کھول کر کے گاہ کر کے ناچ کر کے اپنے ان کا ورنن کرنے کا الگ ہی طریقہ دیکھنے کا الگ ہی نظریہ ہے مل جائیں گے آپ کو لیکن جو یہ گیان کا رہشے ہے اس کو چھپا دیا گیا کچھ ان لوگوں کے دورہ جنہیں گیان نہیں تھا کچھ ان لوگوں کے دورہ جو کتھاؤں کے نام کے اوپر گیانی ثابت کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے کچھ ان کے دورہ جو نا ادھر کے تھے نا ادھر کے تھے نا پرابتی ہوئی نا بچے کچھ ان کے دورہ جو بولتے ہیں بس نام لے لو ہو جائے گا کام اور گاتے رہتے ہیں ارے بڑا صد مہاتمہ ہے ان کے دورہ اور جو ہمارا سب کچھ ویدوں کا سار تھا جو گیتا جی کا رہشے تھا جو ساستروں کا رست تھا جو سنت وہاں سے اکٹھا کر کے دربار سے لے کر کے آئے تھے وہ بس دبا دیا گیا کسی بھی طرح سے کہ سادھارن جیوں کے ہاتھ نہیں لگے اگر ان کے ہاتھ لگ گیا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا لیکن نانک جی نے تو کہا ہے آپ ہی جپے اوروں کو جپاوے نانک نشچے مکتی پاوے کہ آپ بھی جپو اوروں کو بھی جپاو یہ ہمارے سب سنتوں نے چلا چلا کر کے کہا ہے لیکن یہ روک دیا گیا رہشے چھپا دیئے گئے رہشے دبا دیئے گئے تو یہ جو نام یہ شادھنائیں ہوتی تھی انہیکوں پرکار کی تو ان کے لیے یہ بولا جاتا تھا کہ ان کو باہر مت نکالنا کہیں ایک بھی سب دیدھر ادھر ہو گیا تم کلیان کرنے کے لیے چلو گے تمہارا ہی بھی ناس ہو جائے گا اس پرکار کی جو سدھیاں تھی ان کو روکنے کے لیے نام کا جو رہشے تھا وہ اس لیے کہیں اے پاتر کے پاس نہ پہنچ جائے کہ جس کو کچھ چلانا جس پرکار سے بندر کے ہاتھ میں کچھ دے دیا جائے ماچش دے دی جائے اور اس کو جلانی آ جائے تو سب کچھ جلا دے گا بھاگتا تو رہتا ہی ہے اسی پرکار سے اے یگہ کے ہاتھوں میں نام جانے سے اے یگہ اور اے پاتر کے پاس وہ طاقت جانے سے اے پاتر کے پاس اگر یہ چیزیں چلی گئی وہ ان کا صدیفیوگ نہیں کر پائے گا وہ اپیوگ بھی نہیں کر پائے گا اسے نہیں پتا ہوگا آدھا دورہ گیان رہ جائے گا کیونکہ ان کی پوری ویدھیاں ہوتی ہیں ان کو صد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے صد کیا جائے کیسے کیا کرنا چاہیے نام کی اپنی الگ پہچان ہے جس پرکار سے انیکوں پرکار کے سورن ہیرے موتی کچھ بھی رکھ دیجئے لیکن پارس رکھ دیجئے بیچ میں کوئی بھی ویکتی سادھارن ویکتی تو انیکوں انیکوں چیز اٹھا لے گا چمکیلے ہوئے کی یہ چمکیلے پتھر ہیں بہت چمک رہے ان کو اٹھا لو سونا بہت مہنگا اس کو اٹھا لو لیکن جو سمجھدار ہے جس کو جانکاری ہے وہ تو سیدھا پارس کی ہاتھ لگائے گا کیونکہ پارس پارس اگر ہاتھ میں ہو گیا تو ساری چیزیں اپنے آپ ہی آ جائیں گی تو اسی پرکار سے نام پارس ہے جو سب دیوی دیو جتنے بھی جو بھی کچھ آپ نام جانتے ہیں جن جن کے بہت اگر میں نام لینے لگوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے تو بہت انیکوں انیک یہ سب اس پرکار سے پارس کے چاروں طرف سے جڑے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو اٹھا لیتا ہے کوئی کسی کو اٹھا کر کے خوش ہو جاتا ہے لیکن جو نام تک پہنچتے ہیں نام وہ دولت ہے جو وہاں تک لے کر کے جائے گی جو آپ کے اندر کو چھو جائے گی جو آپ کو آتم گیان کرائیں گے تو جب آپ دھارنا بناتے ہیں بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے کسی بھی پرکار سے وہ دھارنا ستھر نہیں رہ پاتی پل پل بدلتی رہتی ہے ایک ایک منٹ اس میں چینج ہوتا رہتا ہے اور اتنا بدلاؤ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک منٹ پہلے سوچ رہے تھے کہ دلی جاؤں گا دو منٹ بعد سوچو گے ارے میں نے تم ویشنو دیبی کی بولی تھی کہ ماتا جی میرا یہ کام ہو جائے گا تو مجھے وہاں جانا ہے پھر اگلے پل سوچو گے نہیں گروہ جی اپنے آپ دیکھ لیں گے ان سے پوچھیں گے کیا ہوگا تو ایک پل میں دیکھو کتنی دھارنائیں بن گئی یہ جو دھارنائیں بن رہی ہیں نا یہ ہر کسی کے من میں بن رہی ہیں ہر کسی کی بودھی کے اندر بن رہی ہیں ہم ان کو روکنے کا پریاس کرتے ہیں سب سے آسان ویدھی تو میں نے آپ کو بتا دی اگر یہ ویدھی آپ جب پان سات گھنٹے کا بھیاس ہو گیا چوبیس گھنٹے میں زیادہ نہیں ہوتا پان سات گھنٹے کا بھیاس پانچ سے سات گھنٹے کا اگر اب بھیاس ہو گیا نا من کی اوقات نہیں در ادھر دیکھ جائے من کی اوقات نہیں وچار اتپن کر دے بھسم ہو جائیں گے وچار اندر ہی من کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بینہ اور جا کے بینہ آپ کی آتما کی سہائتہ کے بینہ آپ کی سہائتہ کے کچھ بھی ادھر ادھر بھٹکاؤ کر سکے سوچ سکے دیکھ سکے نہیں ہے آپ اس کو موقع دیتے ہو سوچنے کا آپ اس کو موقع دیتے ہو اڑنے کا آپ اس کو لے جاتے ہو خیالوں کے اندر اور پھر وہ خیالوں میں اڑے گا وہ اڑا آپ گرے جب آپ گرے تو چکنا جور اور کچھ نہیں لیکن سادھنا کبھی سواپت نہیں ہوتی اگر یہ سادھنا آپ نے ایک بار شروع کر دی پھر دھارنا بننی شروع ہو جائے گی دھارنا کی کس کا دھیان کریں کیسے دھیان کریں کیسے سمیٹ کر کے لے کر کے آئیں کس پرکار سے اس کو روکیں کیسے یہ ستھیر ہو یہ وچار آنے لگیں گے تو جب یہ وچار اتپن ہونے لگے پہلے جیو کیا کرتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں سمیٹھتے ہیں سب کچھ تو سمیٹھنے کے پاس جو ستیتی اتپن ہوتی ہے جب وہ سمیٹا نہیں جاتا پھر ستیتی اتپن ہوتی ہے اب کیا کریں پھر آپ جو سمیٹا نہیں جا رہا اس کو بیٹھ کر کے دیکھو انبھاؤ کرو کی کہاں جا رہا ہے جب یہ انبھاؤ ہونے لگے گا یہ دوسرا طریقہ شروع ہو جائے گا سواسوں کے ساتھ یہ اوچی ستیتی شروع ہو جائے گی ہر قدم کے اوپر ستیتیاں بدلتی رہتی ہیں تو جب یہ اوچی ستیتی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اندر میں کچھ چل رہا ہے کچھ تو ہے شریر ستھر ہے ہلائے ہوئے بھی ہل نہیں رہا انیکوں گھٹنائیں بھی ہونے لگتی ہیں کسی کا اپنے آپ آگے مسٹک ٹک جاتا ہے کسی کا شریر ہلنے لگتا ہے کسی کے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں کسی کے پیر ہلنے لگتے ہیں کسی کی گردن ہلنے لگتی ہے کسی کا کچھ ہوتا ہے کوئی لیٹ جاتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے کسی کا سریر گرم ہونے لگتا ہے کسی کا تھنڈا ہونے لگتا ہے کوئی چلانے لگتا ہے کوئی مون ہو جاتا ہے سب کے سب ساتھ الگ الگ پرکار کی گھٹنائیں شروع ہو جاتی ہیں الگ الگ پرکار کی الگ الگ انوبہو ہوتے ہیں لیکن ان کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا اگر ان کو روکنے کا آپ پریاس کر رہے ہو کہ میں اس کو روک دوں تو آپ پھر وہی دھارنا کے اندر پھشے ہوئے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہوں یہ سب ندی کی طرح سے چلنے دو جیسے ندی چل رہی ہے ندی کے اندر کوئی لکڑی کا بڑا سا پیڑ بہتا آتا ہو جس کا اپنا کوئی وجود نہیں نہ حیات پیر مار سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے بس شعبہوک بہتا چلا جاتا ہے جہاں ندی کا ویگ کم ہوا پرواہ کم ہوا وہی رک جاتا ہے پھر کبھی جب ندی چڑ کر کے آئی پھر اٹھ کر کے چل پڑتا ہے اور پھر آگے جا کر کے جب ندی پھیل جاتی ہے وہ سائیڈ میں نکل جاتا ہے اس کا اپنا استطیقہ اور وجود نہیں ہوتا جب آپ اس پرکار کا انوبہو کروگے کہ آپ کا استطیقہ اور وجود ہے ہی نہیں اپنے آپ کو مٹا دوگے جہاں آپ کا مٹنا شروع ہوا وہی پرماتما کا آنا آرمب ہو گیا جتنا آپ اپنے آپ کو مٹاتے جاؤگے پرماتما اتنا ہی آپ کے قریب ہوتا جائے گا ایک ایک سوانس کے ساتھ ایک ایک پل کے ساتھ آپ کے وچاروں کے ساتھ سب کچھ پریورتن ہوگا اندر میں جاغرتی ہوگی انرجی کا انرجی انرجی کرتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اورجہ کیسے اتپن ہوتی ہے کیسے اٹھتی ہے یہ شریروں کا میل نہیں ہے یہ سرت اور سبد کا میل ہے جب تک آپ کا ہر ہمارا سرت اور سبد کا میل نہیں ہوگا کلیان نہیں ہو سکتا شریروں کا سمند کچھ نہیں ہوتا سرت اور سبد کا جو میل ہوتا ہے وہ تال میل اس برم تک لے کر کے جاتا ہے اس پرم تک لے کر کے جاتا ہے کیونکہ جو شریروں کا سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ رک دیتا ہے آسیروات دے دیتا ہے کسی کے ساتھ رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کسی کے ساتھ بھوزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ جل گرہن کرتے ہیں کسی کا ساندھے مل جائے سمرت کا اسی کارن سے گروہ کے ساتھ چوبیس گھنٹے ششے پریاس کرتے رہتے تھے کہ جتنا سمیں مل جائے شیوہ کا موقع مل جائے ہاتھ پیر دبانے کا موقع مل جائے پسٹروں کو دھونے کا سمیں مل جائے جو ہمارے ریشی مونی تھے آپ کو وہ لگتا ہوگا کہ وہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ پاگل ہی تھے جو وہ بولتے تھے وہ ہی کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک ہی مقصد تھا جیادہ سے جیادہ نزدیکتا ہو کس پرکار سے ہمیں سمیں ملے کس پرکار سے ہمیں یہ سمیں دے سکتے ہیں کیسے کس پرکار سے ہمیں اس کا کچھ سننے کو ملے کیونکہ یہ اینرجی جس کو پرابت ہو گیا وہ پرمپتہ پرمیشور جس کو آتم گیان ہو گیا جس کو جاگرتی آ گئی جس کا ایک آکار ہو گیا کھونا اور پانا اس کے لئے کچھ سیس نہیں رہتا جنہوں نے جان لیا ان کے وچنوں کے اندر بھی پربھاؤ ہوتا ہے ایک سبد سب کچھ ہلا دیتا ہے کی وانی سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے سچنگ سننے سے کیا ہوتا ہے ایسی کیا چیز ہمیں دے دی کہ دو چیار باتیں سننے کو ملی ہم وہاں بھی سن لیتے فون کے اوپر بھی سن لیتے لیکن جو یہ آپ کا اور ہمارا جو جھوڑاؤ ہے جو یہ ڈائریکٹ سبد آپ کے اندر چل رہا ہے جو آپ کی آتما سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے جو آپ کے بندھنوں کو توڑ رہی ہے جو آپ کی کنڈلینی سکتی کا راستہ کھل رہا ہے یہ جو طاقت ہے نا یہ سنتوں کے سبدوں کے اندر بھی ہوتی ہے سنتوں کے ساندے میں بھی ہوتی ہے سپرس سے بھی ہوتی ہے لیکن ہر کسی کے سر کے اوپر اتنا سمیں نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے سر کو چھوا جائے ہر کسی کو جاگرت کیا جائے ہر کسی کے تیسرے نیتر کو چھوا جائے کھولا جائے نہیں ہو پاتا پھر اوپر سے آج کل کا سمیں اتنا بھیانک چل رہا ہے بینا سر کے اوپر ہاتھ رکھے بینا ہی اتنے سوال اتپن ہو جاتے ہیں اتنے وچار اتپن ہو جاتے ہیں لوگ بھاگنے لگتے ہیں ارے میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا کہیں ہمارے ساتھ کچھ غلط تو نہ ہوا ہو ارے یہ کیا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے بولتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا ہے یہاں کہیں یہ بھی تو کوئی غلطی نہ کر دے کہیں ہم بھی ان کے ساتھ بدنام تو نہ ہو جائیں کہیں ہم بھی تو نہ پھش جائیں انیکو انیکو سوال دوڑتے رہتے ہیں وچار اتپن ہوتے رہتے ہیں لیکن سادھنا نہیں ہوتی یہ سب کے سب سوال چھوڑ کر کے آپ اگر ایک پرمپتہ پرمیشور کے اوپر وروسہ کر سکے اس پرمتتوں کو سمرپن ہو سکے ہمارے پاس جو پرماتما نے دیا جو جانا وہ ہم ورنن کرتے رہتے ہیں نہ ہمارے پاس کچھ کھونے کو بچا ہے نہ کچھ پانے کو بچا ہے پانا بھی کچھ نہیں ہے اور کھونے کو بھی کچھ نہیں کھونا بھی کچھ نہیں ہے کہ جو انہوں نے دیا جو انہوں نے سکھایا جو انہوں نے انبہو کرایا جو انہوں نے ہمیں شوپا وہ ہم آگے جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم پریاس کرتے رہتے ہیں لیکن بینہ دھیان کے ہر کسی کے ساتھ رہنا سنبہو نہیں ہو سکتا ہر کسی کو ساندہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سمیں ہر روز کم ہوتا جا رہا ہے بہت لوگوں کو تو یہی شکایت رہتی ہے مجھے کم سمیں ملا لیکن آپ اس سمیں کی قیمت کو ننبھو نہیں کرتے کیونکہ یہ جو قیمت ہے سمیں کی یہ تب پتا چلے گیا جزیس پرکار سے ہمارے سنتم آتمہ چلے گئے ہمارے اوتار چلے گئے کوئی کوئی آتمہ یہ دھرا کے اوپر ویرازوان ہوتی ہے پھر وہ اپنا کاریے کرتی ہے واپس چلی جاتی ہے جب وہ آتمائیں اپنا کاریے کر کے واپس جانے لگتی ہیں یا چلی جاتی ہیں پھر لوگ سوچتے ہیں ارے کیسی شتیتی کا مہاپروش تھا کچھ سوچتا ہی نہیں تھا کچھ ایسے ہی فیصلے لے لیتا تھا کچھ بھی کر دیتا تھا نہ کسی کی سنتا تھا نہ مانتا تھا الگ راستہ چنتا تھا پھر ان کے نام کے اوپر شروع ہوتے ہیں مندر بننا پھر ان کے نام کے اوپر شروع ہوتے ہیں مورتیاں بننا پھر وہاں ہوتی ہیں پوزہ شروع اور پھر وہ ایک ریواز بن جاتی ہے یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اتحاس اٹھا کر کے دیکھو جنہوں نے مورتی پوجہوں کا کھنڈن کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جو آج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو پروز ہوئے ان کے ساتھ بھی جہاں بھی دیکھو انہیں کی مورتی لگا کر کے اور پوجہ شروع ہو گئی میں یہ نہیں کہتا کہ پوجہ غلط ہے لیکن یہ وہاں تک مارگ نہیں جاتا جہاں جیو کو جانا ہے جہاں جیو کو پہنچنا ہے جہاں جائے بغیر جیو کا کلیان سمبھو نہیں ہو سکتا تو آپ اگر یہ سادھنا انوہو کی شروع ہوگی کہ آپ کی سادھنا شروع ہوگئی اور دارنا جو ہے اس کے اوپر آپ کی مجبوط پکڑ ہوئی اور آپ دارنا کے ساکسی بن گئے اگلا قدم اٹھے گا دھیان کی اور جو دھیان ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے کہیں کچھ بھی نہ ویچار نہ سوچ بس جو میں نے ویدیاں بتائی وہ اتنی پریپککو ہو جاتی ہیں آپ چلتے ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو کچھ بھی کرتے ہو کسی بھی پرکار سے رہتے ہو کوئی بھی کرم کرتے ہو وہیں دھیان لگ جائے گا شو بھاوک کھیچ کر کے نہیں لانا پڑے گا پکڑ کر کے نہیں لانا پڑے گا ایک آگر نہیں کرنا پڑے گا سوچنا نہیں پڑے گا دھیان لگے گا یا نہیں لگے گا ویچار نہیں کرنا پڑے گا مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا کس کا روپ دیکھنا ہے یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ ارے یہ کیسا کس پرکار سے کیا ہو رہا ہے سوال سواپ تو ہو جائیں گے اور من ایک آگر ہو جائے گا کوئی سوال نہیں ہوگا جب سوال ہی نہیں ہوگا تو جواب کی اوشکتہ کہاں رہے گی جواب سویں ہو جائے گا کہ میں جواب ہوں کہ سب جتنے بھی پرسند ہیں سب کا جواب مل جائے گا یہ نہیں بولنے لگے گا کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا اکٹھا کر کے اور اپنا کام شروع کر دیا کہ دھارہ پروا بولنا شیکھ گئے ہر سوال کا اپنے ڈھنگ سے ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے جواب ڈھونڈ لیا اپنی جمعہ واریوں سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھوج لیا یہ ستیہ کا مارک نہیں ہے کائروں کے لیے ستیہ کا مارک نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا یہ راستہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے سر کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنا کچھ بھی سیس بچا کر کے نہیں رکھا یہ نہیں کہ آپ مجھے سمرپڑ کرو نہیں پرماتمہ کو سمرپڑ کرو اس ہری کو سمرپڑ کرو اس اپنے سریشت جو پرم گروہ ہے جس کو آنا ہے آپ کے پاس جس کو پہنچنا ہے آپ کے پاس جس کو درسن دینے ہے جو جیون مکت کرے گا آپ کو اس کے سمرپڑ کرو جب آپ اس کے سب کچھ سمرپڑ کر دوگے جب آپ اس کے ہو جاؤگے آپ کا اپنا کچھ نہیں ہوگا اور جب آپ کے پاس اپنا کچھ نہ ہو کھونے کا جب کھونے کا ہی کچھ نہیں ہوگا تو پھر پرماتمہ کہاں بھاگے گا وہ وہ نہیں کہ آپ برندہون کھو جوگے تو ملے گا کہ آپ کاشی جی جاؤگے تو ملے گا دوائر کا دیش میں ملے گا بدری نارائن میں ملے گا وہ آپ کے اندر میں ملے گا کتنا بھی آپ پریاز کر لے باہری جو تتتو ہے وہ باہر کی انرجی کو کنورٹ کر دے گا گنگا آپ کے سریل کو تو ساپ کر دے گی لیکن من کو ساپ نہیں کر پائے گی آپ دیکھنا کس پرکار سے تیرتھوں کا کیا حال ہو گیا ہے جو تیرتھوں میں رہتے ہیں چوویس گھنٹے ان کا کیا حال ہو گیا ہے جو تیرتھ یاتری ہیں ان کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ کس پرکار سے دوڑ رہے ہیں ہر چیز کے پیچھے سامنے کھڑے ہیں مندر میں مورتی کے سامنے من کہاں ہے ارے باہر میرے جوتے رکھے ہوئے ہیں کوئی اٹھا کر تو نہیں لے جائے گا میں تو آج گلت ہی کرایا دکان کے اوپر نہیں رکھے اگر پاس والی دکان کے اوپر جوتے نکال دیتا تو ٹھیک تھا یہ ویچار ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں نہیں رکھ پاتے دھیان ایک آگر نہیں ہو پاتا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ آنکھیں میں نے بند کی کون دیکھے گا آنکھیں بند کر لی ارے کوئی جیب کا طرح تو نہیں ہے کئی پھون وغیرہ نہ اٹھا لے جائے میرا جیب نہ کٹ لے ارے کوئی چین سنیچر تو نہیں ہے کوئی چین کو توڑ لے ارے کوئی ادھر ادھر کا آدمی تو نہیں ہے کچھ اور غلط حرکت کر دے یہ ویچار بھاو کہاں سے اٹھے گا کیسے جیون مکت ہوگا کیسے وہاں تک پہنچو گے اگر یہ ویچار آپ کے اندر نہ پیدا ہوئے ہوں تو بتائیے یہ ایک جیو کا حال نہیں ہے یہ سب کا یہی حال ہے اور یہ جو کھیل چلا ہے نا سنسار کے اندر بھاگ دوڑ کا یہ جو دوڑ شروع ہوئی نا سنسار کی تو دوڑ پہلے سے ہی چل رہی تھی لیکن جو یہ کلیوگ اور مایق نے جو کھیل کھیلا ہے اتنا گہرائی کے ساتھ کھیل دیا کہ جیو کو نکلنے نہیں دیں گے اتنے پاس ڈال دو گروہ بن کر کے بیٹھ جاؤ بڑی بڑی بھیڑ لگا دو بڑے بڑے پندال کھڑے کر دو بڑے بڑے الگ سے کھیل شروع کر دو بڑے بڑے چمتکار دکھائی دینے لگے یہ ایک مایق نے جو کھیل کھیلا نا جیو کا اس جال سے نکلنا لگ بگ ناممکن ہو گیا ہے سمرت اس دنیا میں نہیں مل پا رہے بہت مشکل ہو گیا ہے اے سمبھاؤ تو نہیں کہیں گے لیکن اے سمبھاؤ سے کم بھی نہیں رہے کیونکہ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی وستووں کو دیکھ کر کے جب آپ لوگ اتنا بھرمیت ہو سکتے ہو جو جانتے ہیں پرماتما کا مارگ کیا ہے وہاں کیسے پہنچا جائے کونسا راستہ ہے کیسے پرابتی ہو اور منزل کیا ہے ہماری اس کے بینا جیون کا کلیان نہیں جب یہ سوچنے والے یہ جاننے والے اس پرمتتوں کو کچھ لوگ پانے والے بھی کیونکہ چڑھائی وہ ہوتی ہے جس پرکار سے کوئی چڑ جاتا ہے اوپر چڑ گیا اگر وہ شہبھاوک روپ سے چڑھا ہے پراکرتک روپ سے چڑھا ہے شتیتی کے انشار چڑھا ہے ستھرتا کے انشار چڑھا ہے پرماتما جس کو کھرپا برساتا ہے سیڑھی در سیڑھی چڑھا ہے ایک ایک سیڑھی کا انبھاؤ کیا ہے قدم در قدم وہ گرتے نہیں ہے وہ جیو نیچے نہیں آئیں گے کتنا بھی کچھ بھی کر لی دیئے کیونکہ انہیں پتا ہے کیسے چڑھا جائے کیسے چڑھائی ہوتی ہے جیو کیسے جاگتا ہے انہیں پتا ہے ہر سٹیپ کا پتا ہے کیونکہ وہ پراکرتک روپ سے گئے ہیں وہ اپنی سادھنا کے مادہم سے گئے ہیں انہوں نے اپنی سادھنا کی ہے اور اس سادھنا کا لاب پا کر کے وہ وہاں تک پہنچے ہیں وہ اس ستیتی پر پرماتما کی کرپا سے پہنچے ہیں اور وہ سادھنا نیرنتر چلتی رہتی ہیں ان کی ستیتی نیچے نہیں آئے گی کچھ بھی ہو جائے وہ اوپر ہی رہیں گے لیکن جو لوگ بینا سادھنا کے ایکسیڈنٹل بولتے ہیں جن کو کہ ایکسیڈنٹل کیس ہے کہ ایک دم سے اٹھایا اور پہنچ گئے وہ اٹھایا اور پھیک دیئے کسی بھی پرکار سے وہ پہنچے لیکن انہوں نے ایک بار اس تتتو کا انوبہو کر لیا اور جس کو اس تتتو کا انوبہو ہو گیا وہ نامتر کی اگر سادھنا کرے زیادہ سادھنا نہیں نامتر کی بھی سادھنا کرے کوئی نہیں روک سکتا سیدھا منزل کے اوپر جا کر کے ٹکر آ جائے گا اور جو اندر میں اس کے چل رہا ہے وہ مٹھتے دیر نہیں لگے گی وہ زیادہ بڑا کھیل نہیں ہوتا وہ کھیل نظر آتا ہے کہ بہت بڑا ہے کیسے وچار ٹوٹیں گے کیسے من کنٹرول میں ہوگا میری شتیتی کیا ہے اہنکار میں چھٹ پٹاتا بھی ہے ارے میں نے تو اپنے آپ کو پا لیا تھا میں نے تو وشنو جی کے درسن کر لیے تھے مجھے تو شری کرسن جی دکھائی دیئے تھے ارے شری کرسن جی تو وہاں بیٹھے تھے میں آگے نکل گیا شیو کا لوگ نیچے رہ گیا قبیر داس بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے راستہ جی دیا جوڑ کر کے کھڑے تھے جب یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی نا اہنکار سو منزل کے اوپر پہنچ جائے گا جس کو لوگ بھگوان مانتے ہیں جن دیوی دیوتاوں لمبی لمبی کتاریں لگی رہتی ہیں جن کے مورتیوں کے درسن تک نہیں ہوتے وہ شریشت آتمائیں مہاپرس ہمارے دیوتا راستے میں ملے اور آپ کے ساتھ یدھ ہو کوئی پیار سے آپ کو بلائے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپھار بیٹھ شروع دے خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا اہنکار کا کیا ٹھکانہ رہے گا لیکن یہ انبھو کی باتیں ہیں نتمس تک ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ اپنے نام کے اوپر ٹھہرے ہو آپ سادھنا کے اندر ہو لیکن لوگ سادھنا کے اندر کم ہیں ادھر ادھر دھیان زیادہ ہے دیکھتے رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا بول رہا ہے کس کا کیا کاریے سیس ہے کون سا کاریے کیا چل رہا ہے کس نے دو منٹ کم لگا دی کس نے دس منٹ جیادہ لگا دی کس کے کیا بھاؤ ہیں کس کا کیا سا بھاؤ ہے شریر میں ہی اٹھکے ہیں اسے اوپر ہی نہیں اٹھ پا رہے ہیں ویچار ہی سماپت نہیں ہوتے ہیں ویچاروں کا یدھ چھڑا ہوا ہے کچھ بھی پکڑ میں ہی نہیں ہو پاتا تو اتنی اونچی شتیتی کس پرکار سے ہو کیسے شتیتی کو اٹھایا جائے لیکن سادھنا جب آپ کروگے شتیتی کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے کتنا بھی پرانا سادک ہو چاہے کسی نے پچاس ورس اب بھیاس کیا ہو اور کچھ نہ دکھائی دیا ہو کچھ انبھو نہ ہو آپ یہ سادھنا کر کے دیکھو دو چار مہینے زیادہ بول دیئے میں نے زیادہ بڑی بات نہیں ہے پرنام آنے شروع ہو جائیں گے رہشے کھلنے شروع ہو جائیں گے برمانڈ کے رہشے آپ بتانے لگو گے وہ اچھے ہیں ایسے جیو جو برمانڈ کے رہشے کھولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی اب آگے بتاؤ میں ہلکا سا مسکرہ دیتا ہوں کہ جی آپ بولتے نہیں میں بولتا نہیں ہوں بس سوچتا ہوں کہ اب میں کیا بتاؤں اب تو رہشے آپ ہی بتاؤ گے اور دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا نظر آتا ہے اور کس پرکار سے مارگ میں کیا کیا ہیں اب آپ کا کاریت شروع ہو چکا ہے اب میرے بولنے اور بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ تو کام شروع ہو گیا اگر یہ ایک بار شروع ہو گیا اور سادنہ ٹھیک چلتی رہی اپنے آپ کو وچنوں کے اندر رکھا دھرم کے اندر رکھا اور اس پرماتما کے سمرپیت رکھا اور اس کا نام چلتا رہا تو کوئی نہیں روک سکتا سادنہ میں کسی پرکار کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کسی بھی پرکار سے کوئی نہیں روک پائے گا کتنا بھی بھینکر سے بھینکر کشٹ آ جائے کتنا بھی کال مہا کال آ کر کے ٹکر آ جائے سادنہ نہیں رکے گی پرکشیں چلتی رہتی ہیں انیکوں انیک پرکشیں چلتی رہتی ہیں لیکن جب ہمیں اگلی سٹیج کے اوپر جانا ہے تو پچھلی چھوڑنا پڑتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ دھیان رکھو کہ جب ہمیں اگلی سٹیج کے اوپر جانا ہے تو پچھلی تو چھوڑنی پڑے گی اور جو یہ راستہ ہے اس کے لپٹ کر کے مت بیٹھو کہ نہیں یہ تو بہت پیارا راستہ ہے یا تو پوشپی پوشپ ہیں سگند ہی سگند ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس سے اچھا کوئی مارک نہیں ہو سکتا یہ سب کے اوپر بھاری ہوگا راستہ راستہ ہے منجل منجل ہے منجل کیسی بھی ہو وہاں پہنچے بغیر یہ مت سوچو کہ کہیں یہی اچھے ہیں آگے جا کر کے کہیں کوئی اور آ گیا کسی پرکار کا کوئی ٹکر آ گیا کسی نے مار دیا کچھ لوگ دھیان کے اندر بہبیت ہو جاتے ہیں پسینے چھوٹنے لگتے ہیں کچھ بھی دکھائی دے جاتا ہے کال مہا کال کوئی بھی روپ دھارن کر کے آ جاتا ہے بہبیت ہونے لگتے ہیں تن من بودھی کامپنے لگتی ہے ہر دیا کے اندر اتنا بھے پیزا ہو جاتا ہے کہ پرماتما کا نام سنتے ہی ہڑکم پمچ جاتی ہے کچھ لوگ تو بیٹھنے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ میں بیٹھوں اور وہی چیز دکھائی دے میں بیٹھوں وہی چیز دکھائی دے پران نہ چھوٹ جائے سواس نہ چلی جائے یہ جان نہ نکل جائے اور جب شریر ہی نہیں ہوگا تو ساتھ ناکہ کیا کریں گے وہ لوگ نادان ہیں وہ نام کی طاقت کو نہیں پہچانتے وہ سچے بادشاہ کی کرپا سے واقف نہیں ہیں وہ اس پرمپتہ کی میر کو نہیں جانتے ان کے اوپر جو کرپا کی ہے اس کو ایسے ہی لٹا رہے ہیں خراب کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اگر آپ اس کی کرپا کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ایک نیک دن تو پران جائیں گے ہی آج نہیں جائیں گے سو سال بعد جائیں گے پتہ سال بعد جائیں گے دو سو ورس جائیں گے کبھی نہ کبھی تو جائیں گے ہی کوئی نہیں رہنا اس انسار کے اندر اگر اس پران کو آج ہی داؤ کے اوپر لگا دیا جائے اور نام کی ڈھال لے کر کے چلا جائے اور نام کی تلوار کے ساتھ کاٹتے ہوئے آگے بڑھا جائے کوئی بھی راستہ نہیں روک سکتا آپ بھیبیت کس چیز سے ہیں جو مرتو جو آپ کو بھیبیت پیدا کر رہی ہے جو آپ کے اندر بھی پیدا کر رہی ہے جس نے اتنا ڈر پیدا کر دیا کہ آپ بیٹھنے سے بھی گھبراتے ہو وہ کال جو آپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے یا تو آپ اس کو پار کر جاؤ گے نہیں تو وہ آپ کو پار ویسے بھی کر دے گا کیونکہ اس نے تو مٹا دینا ہے سماپ کر دینا ہے سب کچھ ختم ہو جانا ہے جب ختم ہو جانا ہے مٹ جانا ہے پھر کس کے لیے اتنا بھیبیت ہو اگر ایک بار پرانوں کا دعو لگانا آ گیا پھر پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے والا اگلا جنم میں چلا جاتا ہے کہ اگلے جنم میں چلے گئے سادنہ رک گئی اور بھیبیت ہو کر کے سادنہ چھوڑ دی اگلے جنم میں اگر سادنہ شروع ہوئی پھر وہیں سے شروع ہوگی اگر وہاں اگلے جنم بھی نہیں کی پھر تیسرے جنم میں چلی جائے گی پھر وہیں سے شروع ہوگی پھر بھیبیت ہوئے پھر اگلے جنم میں چلی جائے گی چاہے لاکھ جنم ہو جائیں وہ ستیتی آپ کو پار کرنی پڑے گی چاہے گروہ کی کرپا سے کرو پرماتما کی کرپا سے کرو سادنا سے کرو اپنے ویویک سے کرو یوکبل سے کرو یا کسی بھی پرکار سے کرو اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا بینہ گزرے آپ پرابت نہیں کر پاؤ گے کیونکہ جب تک اندر میں بھے ہے چھپا ہوا وہاں نہیں پہنچ سکتے اندر میں لجہ ہے ارے لوگ کیا کہیں گے سنسار کیا کہے گا پریوار کیا کہے گا ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے رہتے ہیں دیان کے اندر کیسا کیا چل رہا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے میں یہاں آ تو گیا اب کیا ہوگا اب یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں تو گیا ایسے کیا ہوا نہیں آنا چاہیے تھا کے لے میں مل کر کے کام ہو جاتے ہیں چلے جاتے وہ کام تو آپ کے ہو جائیں گے لیکن جو یہ امرت کی ورشہ ہو رہی ہے جو یہ جھرنا بہہ رہا ہے آپ اس میں سوکھے رہ جاتے جو اس جھرنے میں نہیں نہا پایا جو اس میں پریم کا جو جھرنا بہہ رہا ہے جو اس کی کرپا کی بارش ہو رہی ہے جو اس میں نہیں بھیگ پایا اس کی میر کس پرکار سے ہوگی آپ کی آتما کس پرکار سے ترپت ہوگی کیسے آپ اس آتما کو جگہ پاؤگے آگلے جنم میں پھر آپ سوچو گے کوئی یوگے ملے کھوجے گرو کو پرابت ہو گرو ساندہ ملے نام ملے کرپا برش جائے اور جیون سفل ہو جائے لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا کہ ہر بار آپ کو یوگے مل جائے اور آپ کا جیون پار ہو جائے اور موکس کی پرابتی ہو کبھی کبھی پرماعتما کرپا کرتا ہے انانت انانت جنموں کے جو پنے آپ نے کٹھے کر کے رکھے ہیں جو پنے کرم آپ کے آگے آئے سنتوں کا ساندہ ملا سنتوں کے سمپرک میں آئے ان کی کرپا برشنی شروع ہوئی نام کا بیج ہردے کے اندر ڈلا سادھنا انانت انانت جنموں کی جاگ گئی اور پھر اس کی کرپا انوبہو بھی شروع ہو گئی یہ انوبہو ہر پل ہوتے رہتے ہیں شریر کے اندر کبھی کوئی انگ پھڑکنے لگتا ہے شریر کے اندر کبھی کوئی کسی پرکار کی کریاں پرتے کریاں ہوتی رہتی ہیں لیکن سمجھنا ان چیزوں کو سمجھ کر کے ان کا عرط نکال کر کے جو کمیاں رہ گئی ان کو دور کرنا یہ سنتوں کا کام ہے کیونکہ ایک ہی چیز دکھائی دینے کے لاکھوں عرط ہوتے ہیں کسی اگر آپ کسی جوچی سے پوچھو گے وہ الگ جواب دے گا اگر آپ کسی پنڈت سے پوچھو گے وہ الگ عرط نکالے گا اگر آپ کسی بدوان سے پوچھو گے وہ الگ عرط نکالے گا اگر کوئی سپنوں کا جانکار ہوگا وہ الگ عرط نکالے گا اگر کوئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا ہوگا وہ الگ عرط نکالے گا چھپکے الگ الگ عرد نکلتے چلے جائیں گے اور جس کو آتم گیان ہو گیا وہ الگ عرد نکالے گا اور جو گروہ ہے وہ الگ عرد نکالے گا اور جو آپ کو جاننے والا ہے جو آپ کی تہ تک جانتا ہے جو آپ کی ایک ایک سواس کو جانتا ہے کتنے سواس لیے ہیں کون سا کرم کیا ہے کیا کرم کا کیا پھل چل رہا ہے کیسے اس کرم پھل کو توڑا جائے کیسے اس کرم کو توڑ کر کے ان کے اوپر سکھ پردان کیا جائے کیسے ان کو سنتوشت کیا جائے کیسے ان کو یہ سکھ اور آنند مل سکے سب ایک ایک بات آپ کے سامنے ہے کوئی رہشے نہیں ہیں کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں جب آپ اس سادنہ کے مارک پر چلو گے اوقات ہی نہیں کوئی روک دے کسی کی ہمت ہی نہیں مارک روک دے روک دے گا یا تو دور ہو جائے گا یا بھاگ جائے گا کوئی بھی ہو کیونکہ نام کی اورجہ اتنی ہوتی ہے نام کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے سمرن کرنے والا جب نام لے کر کے چلتا ہے اس پرمپتہ پرمیشور کا تو وہ اس نامی تک پہنچا دیتا ہے جس پرکار سے آپ کسی کو کھوزتے ہوئے گھومتے ہو اور اس کا نام نہ جانتے ہو کیسے ڈونڈو گے نہیں پتا چلے گا کہیں بھی چلے جاؤ کتنا بھی پریاس کرو کوشش کرو اگر نام اور روپ دونوں مل گئے آپ کسی کو بھی فوٹو دکھاؤ گے اس کا نام پوچھو گے ڈونڈتے ہوئے کہ اس کو دیکھا یہ نام اس کا ہے یہ فوٹو اس کی ہے اکبار میں نکال دو اور کہیں ڈال دو خبروں میں دے دو پرکاست کروا دو کسی بھی پرکار سے اس کو پھیلا دو سنسار کے اندر کسی نے دیکھا ہو کسی نے دیکھا ہو تو ہمیں بتائیے سمپرک کرے یہ ہمارا سمپرک ستر ہے لیکن جب نام کا پتہ ہو نہ روب کا پتہ ہو نہ صورت اٹھے گی نہ نرت چلے گی اور جب صورت نہیں اٹھے گی صورت سبد کا میل کیسے ہوگا اور صورت سبد کے میل کے بینا یہ جیو کیسے جاگے گا اور کیسے آپ کے اوپر کرپا ہوگی اور کس پرکار سے سادنہ پرارمب ہوگی یہ سادنہ ماتر بیٹھ جانے سے نہیں ہوتی یہ سادنہ ماتر چلتے ہوئے کہ آپ نے ہاتھ جوڑ دیئے نہیں ہوگی کہ دپک لگایا دو منٹ اور ایسے ایسے کیا ہاں بس کر دینا کرپا یہ سادنہ نہیں ہے میں کہتا ہوں سادنہ کرو کرتے ہیں جی اب تو دکان کے اندر بھی دپک لگانے لگے ہیں آپ کی بڑی کرپا ہے اب تو جی گاڑی میں بھی جب بیٹھتے ہیں بس آپ کا نام لیتے ہیں سادنہ بہت اچھی چل رہی ہے میں دیکھتا رہتا ہوں اس تیتی ان جیووں کی مجھے بہت سوچ ہوتی ہے ایسے جیووں کی فکر ہوتی ہے کئی بار ایسے جیووں کے اوپر دھایا بھی آتی ہے کیا کیسے کلیان ہوگا ان کا کس پرکار سے ان کی مدد کی جائے کیسے ان کو سمجھایا جائے کیسے راستہ دکھایا جائے یہ بھولے جیو جو اتنے بھوری طرح سے اس کیچ کے اندر فس گئے ہیں اور پیچھے بڑے بڑے مگرمچ لگے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہی آنند ہے اور یہی سب کچھ ہے کس پرکار سے ان کو نکالا جائے ہم پریاس کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جیو جاگے اور وہاں دربار میں جا کر کے پہنچے اور دیکھے خبر دربار کی اور وہاں اس کے اوپر کرپا ہو اور سادھ نہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ چاروں طرف کا واتاون پر بھاویت ہونے لگے جیو جاگنے لگے اگر پریوار میں ایک جیو بھی اتنی سادھ نہ کر دے گا اور آپ اس کے ساندے میں رہ رہے ہیں اگر پریوار میں ایک جیو کو نہ مل گیا اور اس نے اتنا کر دیا جتنا میں نے بولا ہے اس پریوار کا ہی کلیان ہو جائے گا پورا پریوار ہی اس مارک کے اوپر چلنے لگے گا سب کے اندر سوٹے ہی سادھ نہ کے لیے پریاسر ہو جائے گا کہ میں بھی سادھ نہ کروں یہ جس پرکار سے جس مارک پر چل رہے ہیں میں بھی اسی مارک کے اوپر چلوں مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں یہ جا رہے ہیں اور مجھے ان سے آگے نکلنا ہے جب یہ سادھ نہ میں جو ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کون کہاں ہے یہ اچھا نہیں ہوتا لیکن سروات میں یہ چیزیں بڑی لاو دائک ہوتی ہیں کہ پورا پریاس کر کے اپنا سو پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں سو پرسنٹ پریاس کروں گا سادھ نہ کا کہ سادھ نہ میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہ رہ پائے میری طرف سے سوی کی نوک جتنا بھی کوئی کمی نہ رہے بس لگ جائیں ایک بار اور منزل پر پہنچ جائیں جب منزل پر پہنچ جاؤگے وہاں کا تو بس کیا ورنن کرے کچھ لوگ پرکاس بول دیتے ہیں کچھ لوگ تیج پنج بول دیتے ہیں کچھ لوگ وہاں مند شگند پمن بول دیتے ہیں کچھ اور بول دیتے ہیں لیکن میں بولتا ہوں یہ راستے کی باتیں ہیں ہم جہاں پہنچے ہیں وہاں یہ سب کچھ راستے میں ملتا ہے آپ کو اور جب آپ وہاں پہنچو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا تھا یا ویسے ہی بول رہا تھا کیونکہ جو وہاں دربار میں پہنچے گا اس کو انبھو ہو جائے گا اس کو یہ احساس ہو جائے گا کیا ہے کیا ہونے والا ہے کیا تھا کیسے ہوگا سب پتا چل جائے گا اور وہ دربار کی خبر لے کر کے آئے گا چہرے کے اوپر نور بڑھتا جائے گا پرک نہیں پڑے گا سنسار کا اچھا برا کوئی پربھاؤ نہیں کرے گا کیونکہ سنسار سنساری ویکتی نورمل آدمی کی طرح سے سوچتا ہے کیا اس کی مریادائیں ہیں کیا بندن ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیسے نہیں ہونا چاہیے کیا سسٹم ہے کیسے آگے بڑھنا چاہیے کس کے ساتھ کیا بہوہر کرنا چاہیے کوئی گھر میں آ گیا سادنا میں بیٹھے اُٹھ کر کے اس کی شیوہ کرنی چاہیے چھمالنا چاہیے ملنا چاہیے لیکن جو آدھاتمیک ویکتی ہے وہ الگ نظریے سے سوچتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو سادنا چل رہی ہے اگر یہ ایک بار تار چوٹ گیا پھر جوڑنا مشکل ہو جائے گا اس کو پتا ہے سب سے سریشت پرماتما ہے اس کو پتا ہے پرماتما کی اگر کرپا ہو گئی تو سارا سنسار اپنے آپ پیچھے پیچھے ڈولے گا اس کو پتا ہے کہ سنسار کی ہمیں آوشتہ نہیں ہے اس کو پتا ہے سنسار کے جتنے بھی بندن ہیں ہمارے سب پروز نباتے آئے ہیں ہماری سب پیڈیاں نباتے آئے ہیں ہمارا سب سماج نبھا رہا ہے کیا حاصل ہوا اس سے نہ حاصل ہوا ہے نہ حاصل ہوگا ہوگا تو نام سے ہوگا ہوگا تو سادھنا سے ہوگا ہوگا تو منجل کی پرابتی سے ہوگا ہوگا تو آتمگیان سے ہوگا اور کسی سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ جن کے پیچھے بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے وہی آپ کو سوانس نکلنے کے بعد دس دن بھی نہیں رکھیں گے جو آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے میرے بینہ اس کا کیا ہوگا وہ تو بیچارہ برباد ہو جائے گا اس کا تو پالن پوسن کرنے والا میں ہی ہوں میرے والا اس کو کون سمالے گا جب سوانس نکلے گا سب سے پہلے وہی اٹھا کر کے جلانے کے لئے بولے گا آپ کے شریر کو جس کا آپ اتنا سمال کر کے رکھتے ہیں اس کو ہر روز سنان کراتے ہیں اس کو بن بن پرکار سے پوت لیتے ہیں بن بن پرکار سے اس کے ساف سفائی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی پرکار سے دیکھ بال کرتے رہتے ہیں اس کو اتنا بھی چھوٹی سی بھی خروچ آجائے تو یود چھڑ جاتے ہیں لیکن جب جلا کر کے آتے ہیں سب لوگ سو دو سو ویکتی سب اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جلنے کا لے جاتے ہیں کہ اس کو جلا کر کے آئیں گے اور جلا کر کے کچھ نہ کچھ ڈالتے جل جائے جل جائے اور سوچتے ہیں ارے بہت اچھا کیا انہوں نے ہماری مدد کی سوچو آپ وچار کیجئے جس شریر کو اتنا سمالتے ہیں جس کے لئے اتنا سب کچھ کرتے ہیں جس کے لئے اتنی سکھ سویدائیں تیار کی ہیں جس کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے جس کے لئے سنسار میں انیک انیک سویدائیں جتنی آپ کی سریر کی سویدہ کے لئے بنایا گیا ہے کچھ بھی بنا دیا سب آپ کی سریر کی سویدہ کے لئے کچھ بھی دیکھ لیجی آپ آپ کے کام آنے والی جتنی بھی وستویں ہیں جتنی بھی وستووں کا آپ نام جانتے ہیں اور جتنی بھی وستو کا آپ نام نہیں جانتے وہ سب آپ کی سویدہ کے نسار تیار کیے ہیں آپ کے جیون کی رکھشہ کے لئے تیار کیا ہے آپ کی جیون کو چلانے کے لئے تیار کیا ہے آپ کے کاریوں میں ساہیتہ کے لئے بنایا ہے آپ کے دینی کاریوں میں مدد کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ سب کچھ اتنی سکھ سویدھائیں سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا ایک چیز کو بھی آپ ساتھ نہیں لے جا پاؤ گے اور جس چیز کو آپ ساتھ لے جا سکتے ہو جس چیز کو آپ اپنے اندر میں سمیٹ کر کے لے جا سکتے ہو جس چیز کا آپ لاب اٹھا سکتے ہو اس کی اور دھیانی نہیں بس دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ سادنہ ہو گئی سادنہ کہاں ہو گئی ابھی تو سادنہ شروع بھی نہیں ہوئی ہے کہ میں نے تو اتنے سال بزن کیا سورگ تو مل ہی جائے گا کم سے کم کون سی سادنہ کی بھئی آپ نے سادنہ کا پتہ ہی نہیں کیا پایا کچھ پایا ہی نہیں ستیتی کیا ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ ایسے کہ ایسا لٹکا پڑا ہے اور سوچتے میں شد ہو گیا شد وں کی تو چال ہی الگ ہوتی ہے شد وں کے تو کرم ہی الگ ہوتے ہیں شد وں پرکرتی کے ساتھ سنسار کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور اس پرمپتہ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ہر سمیں دیکھتے رہتے ہیں چھیڑتے نہیں کچھ بھی ہستق شیپ نہیں کرم بن جائے گا پتہ ہن کو چھیڑا کرم بن جائے گا ایک جنم پھر ہوگا پھر آنا پڑے گا مرزی اس کی مرزی کے بینا اس انسار میں نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے یہ شتیتی ان شدوں کی ہوتی ہے جو شد اس پرمتت کو پا لیتے ہیں جن کی سمادی لگ جاتی ہے جن کی سم بدی ہو گئی ہے لاب اور حانی سے فرق نہیں پڑتا شکھ برائی سے فرق نہیں پڑتا خیاتی اور آلوچنہ سے فرق نہیں پڑتا نیندہ اور شتیوٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کرم اے کرم وکرم تینوں کا ان کے اوپر کوئی پربھاو نہیں ہوتا تینوں ٹوٹ چکے ہوتے ہیں انہیں شکھ اور دکھ نہیں چاہیئے انہیں شورگ اور نرک سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں کسی بھی وستو سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے بس سنسار کو دکھانے کے لیے سنسار میں رہنے کے لیے چلتے رہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چل جائے یہ ہمارے سے کچھ الگ ہے کہ کسی کو یہ انوبہ نہ ہو جائے کہ یہ میرے سے کچھ الگ ہے کچھ الگ جانتا ہے وہ اپنی طاقتوں کو اپنی سکتیوں کو دبا کر کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہونے دیں گے اس کے پاس کون سی طاقت ہے ان کے پاس کیا اقسمتہ ہے یہ کیا کاریا کر سکتے ہیں کیا کاریا نہیں کر سکتے پتہ ہی نہیں چل دیتے ایسے ہی کنڈلی مارکر کے بیٹھ جاتے اور ایسے ہی نکل جاتے ہیں ایسے سنت بہت ہوئے جن کا ورنہ نہیں ہوا جنہوں نے کچھ بولا ہی نہیں مو ہی نہیں کھولا اتنی اوچ ستی تھی نیچے آئے ہی نہیں ایک بھی سبت نہیں نکالا مکھ سے لوگ پیچھے بھاگتے رہے ان کی اینرجی کا لاب ملتا لڑ رہا ان کی جو طاقت تھی وہ چلتی رہی پربھاوت کرتی رہی جیو کو پرکرتی کو سماج کو ہر چیز کو پربھاوت کرتی رہی سنکلب پورے ہوتے رہے سب چلتا رہا جو ان کے پاس آتے تھے جنہوں نے درسن کیے کیونکہ نیتروں سے بھی پربھاو پڑتا ہے آپ سوچیں گے نیتروں سے کیسے پربھاو پڑے گا نیتروں کے کیا کوئی اندر تھوڑے انہوں خوش جاتا ہے کی نیتروں کو کوئی چھیڑتا تھوڑی نہیں اتنی بری چیز کو دیکھ کر برا نبھ کرتی ہیں خطرناک چیز کو دیکھ کر خطرناک جیو کو دیکھ کر بھے پیدا کرتی ہیں اور الگ الگ پرکار کی چند ساری چیزوں کو دیکھ کر من کو لالائت کرتی ہیں اسی پرکار سے یہ سادھارن آنکھیں اس پرمات ما پراپت سنتوں کا درسن پا کر کے ان کو دیکھ کر کے ان کا نبھاو کر کے من شیان تو ہو جاتا ہے من کے اندر وچار سماپ ہو جاتے ہیں سنتوں کے درسن ماتر سے بھی کریائیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ستیتی کے انوشار ہوتا ہے الگ الگ ستیتی کے مہا پوروش ہوتے ہیں الگ الگ ستیتی کے انوشار ان کے کاریے ہوتے ہیں کچھ مہا پوروش ہوتے ہیں کہ درسن ماتر سے ہی کاریے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوتے سبدوں سے کاریے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دیکھنے کاریے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہیں بیٹھے ہیں کاریے کہیں ہو رہے ہیں وہاں پرارتھنا کی پرنام کیا کاریے شروع ہو گیا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چلے گئے اور اجی ستیتی ہے پھوٹو کے آگے دیپک لگاؤ گے کاریے پرارم ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ الگ الگ ستیتی کے مہا پروس ہے جو آپ کے جیون کے اندر ہیں جو آپ کی ہر چیز کو پرباوت کر رہے ہیں جو اس برمان جو یہ پورا ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں پاپ پنے کا بیلس بنا کر کے رکھتے ہیں نیگٹیو پوزیٹیو کو برابر کر کے رکھتے ہیں تالمیل بنا کر کے رکھتے ہیں اور سب جیو کے اوپر کرپا برشتی کرتے رہتے ہیں سب کو سممان روپ سے دیکھتے ہیں ایک نظر سے دیکھتے ہیں ایک درشتی سے سب کے اوپر کرپا برشتی ہیں جب جب آو سکتا ہوتی ہے اسی پرکار کا ہس تک سیف ہوتا رہتا ہے کچھ آتمائیں آتی رہتی ہیں سریشت آتمائیں کچھ آتمائیں وہاں جاتی رہتی ہیں دربار کے اندر لیکن جو دربار کے نگ ہو گئے وہ ہو گئے جنہوں نے اس کو جان لیا جنہوں نے انوبھو کر لیا جس کو آتم گیان ہو گیا اس کا کھونا پانا کچھ بھی شیس نہیں رہا تو آپ سادنا کا پریاس کیجئے سادنا کی کوشش کیجئے اور یہ سادنا جو جو میں نے بولا ہے اگر آپ نے اس کا پالن پرارم کر دیا جو جو سوال آپ کے ہیں اپنے آپ ہی اندر میں ان کے جواب اپنے آپ ہی آنے شروع ہو جائیں گے اگر ایک بار موقع ہو گیا تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چاہے کوئی مٹھا دیش ہے چاہے کوئی کیسے بھی وستر ڈالے ہوئے ہے کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے کیسے بھی رہ رہا ہے جو سادنا رت ہے کتنی بھی شاد نائے کر رہا ہے چاہے کوئی کھڑی شاد نہ کسی بھی پرکار کی شاد نہ ہو سب سے اوپر اٹھ جائیں گے کتنا سمیں لگے گا یہ آپ دیکھ لو اتنا اونچی استیتی ہو جائے گی اتنی اونچی اتنا اونچا انبھو ہوگا سوچ وچار اتنی ہو جائے گی کیونکہ سوچ وچار آتما کی انتی کے ساتھ یہ بدلتا رہتا ہے آپ ساد نہ کیجئے دھیان کیجئے سمرن کیجئے جتنا بھی آپ سمرن کریں گے اتنی آپ کے اوپر وہ پرماتما کرپا ورشتی کرتے رہیں گے کچھ لوگ دیپاولی سے بہت بہبیت ہے مجھے بولتے بھی ہیں کہ آج تک ہماری دیوالی اچھے سے نہیں گزری اور کوئی نہ کوئی کارن کوئی نہ کوئی پربھاؤ کسی نہ کسی پرکار کی پریشانی آتی ہی رہتی ہے تو آپ اس بات سے نشط ہو جائیے کہ آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے کیونکہ جو آپ کے پاس نام کی دولت ہے نا یہ ہر وپتی کا جواب ہے ہر حملے کا رکھ سک ہے کسی بھی پرکار سے کیسے بھی آپ کو کسی بھی پرکار کی پریشانی نہیں آئے گی ہمارا جو اگلا پروگرام رہے گا وہ آپ سب کو معلوم ہے ملنے کا بھی دیپاولی سے شروع ہو جائے گا روی وار سے سائد اور اگلا پروگرام آٹھ کا ہے آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گرو میرے عشت کو میرا بار بار پرنام